اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں کہ آپ سب خرید سے ہوں گے اور پچھلے کچھ دنوں سے میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پڑا رہا تھا کیونکہ میری طبیعت تھوڑی خراب تھی اس لیے اور ابھی جو ہے وہ آج سے پھر انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے اور جیسے پہلے کبھی باتیں کرتے تھے تھوڑا چل کرتے تھے فن کرتے تھے ایسی دوبارہ سے کریں گے انشاءاللہ اور آج جو ہے وہ ابھی موجود ہوں میں اس وقت ایک پرسنجر کے ساتھ ہی وہ ادھر کام کر رہے ہیں مطام کے کچھ لائٹیں خراب تھی اوپر والا جو سائن بورڈ ہوتا ہے اس کی تو بورڈ کی تو وہ خرابتی بورٹ ہی کرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں تو ان کو واپس بھی لے کے جانا ہے تو میں نے سوچا چلے اتنی دیر میں اپنی ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہوں اور بھوک تو نہیں ہے اتنی پھر بھی کھانا کھاتے ہیں یہاں سے ٹائم سے کھانا کھاتے ہیں انشاءاللہ پھر ان کے ساتھ باتیں کریں گے اور تھوڑی موج مست ہی کریں گے ان کے حالات و واقعات ان سے پوچھنے گے کہ کیسے ہیں وہ انڈیا سے ہیں یو پی سے تو ان سے دیکھتے ہیں یہ کیا باتیں کرتے ہیں اور کس طرح کے رویہ ان کا مسلمانوں کے ساتھ اور کس طرح کے زندگی بثر کر رہے ہیں یہ سب باتیں کرتے رہیں گے انشاءاللہ اور امید کرتا ہوں کہ پہلی ویڈیو کی طرح آپ کو یہ بھی ویڈیو پسند آئے گی اور لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور جناب جو پسنجر ہمارے ساتھ آئے ہیں وہ اس ٹرولی کے اوپر کھڑے ہو کر یہ لائٹ مطام کی میرے خیال سے اس بارڈ کی نم بند ہوئی ہے تو وہ ٹھیک کر رہے ہیں پہلے اس کے اوپر ہی کھڑے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ منگوایا گیا ہے اس کے لیے سپیشلی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کدھر کھڑے ہو کر کوئی جگار نہیں کرنا کوئی ایسی کچھ سیڑھی یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کرنا کیونکہ اگر دیکھ لیا شرطے نے تو وہ انہیں فوراں سے مخالفہ دے گا اس لیے ابھی ہم چلتے ہیں اندر مطام کے اور ان سے کچھ منگواتے ہیں کھانے کے لیے وہ کھاتے ہیں اتنی دیر میں اتنی دیر میں یہ ٹھیک کر لیں گے دینا ہم ان سے کپے مارتے ہوئے واپس جلیں گے اور یہ عجیمتہ ہم اندر سے بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا اپنا ابھی ان سے مگواتے ہیں کھانا چیرز والا کوئی کام نہیں یہاں پہ سیدھا سیدھا یہ سیٹنگ ہے جی جتنا بھی خوبصورت ہوگا یہ سیٹنگ ہوگی بہت خوبصورت ہے ایسی ہوگا بیٹھ کے کاؤ آپ ان کو لے کے واپس آگیاں ہوئے ہیں ان کی لوکیشن پہ میں نے وہاں پہ بہت ویٹ کیا کیونکہ کام زیادہ تھا ان کیا تو میں نکل گیا تھوڑا سا کام پہ کہ میں کچھ اور کام کرلوں اتنی دیر جتنی دیر میں یہ فری ہو جائیں گے اور ابھی فری ہو کے ان کو لے آیا ہوں واپس اب بتاؤ بھائی السلام علیکم کیا حال جائل ہے یہ جی انڈیا سے ہے یو پی سے بہت ویڈ کروایا انہوں نے آج یہ دونوں نے ایک پیچھے ہسی جا رہا ہے کام زیادہ تھا اصل میں اور ٹائم کا اسے ٹرانس نہیں ملے تو اس لئے ٹائم جاتا لگ گیا یہ بہت ویڈ کروایا ہے جنہوں نے دوبارہ بلا کر مجھے پھر سے بٹھا دیا تھا انسان اللہ بالکل بلائیں گے اچھا تو انڈیا کیس جگہ سے ہو یو پی یو پی کیس جگہ سے ہو یو پی تو بہت بڑا ہے نا آپ کا سالانپور سے کیسے حالات ہیں بڑے درتے ہوئے بول رہا ہے نہیں نہیں آلہ ساہودر ہے صحیح آسیار اللہ پاک عطا ہے جو ظلم کہہ رہے ہیں ان پر عطا ہے یہی کہہ سکتا ہے کچھ باتیں ہیں جو ہیڈن ہوتی ہیں جی وہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ ظاہری سی بات پردیسی ہیں آپ واپس جائیں گے پھر ان کے لئے بھی مسئلے ہوں گے اور ویسے بھی آپ وہ باتیں جاننا چاہتے ہیں تو میڈیا پر آپ جائیں تو بے شمار آپ کو ملیں گی کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے تو بے شمار ویڈیوز بڑی ہوئی ہیں تو کچھ بتاؤ انٹریسٹنگ پھر ویڈیو کا ڈی اینڈ گے رہے ہیں انٹریسٹنگ کیا ہوتا ہے آپ کو انٹریسٹنگ کیا بتاؤں کچھ بھی ایسا انٹریسٹنگ بتاؤں جو کہ انڈیا کے اندر فلال ہو رہا ہے ابھی جی ٹون ٹو ہے انٹریسٹنگ تو ہوتا دیکھنے لائک اور اس سے پہلے کیا کوئی اچھی جگہ بتاؤں اچھی جگہ کیا بتاؤں آپ کو بتاؤں گھومنے کی تو گھومنے کے لئے تو آپ انڈیا میں آپ کہیں بھی آو گھومنے کی جگہ بہت ہے انڈیا میں دنیا میں بے سمار جگہ سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انڈیا سے زیادہ کہیں نہیں ہوگی کشمیریوں کے ساتھ برتاؤں کیا ابھی کی جو حالات ہیں اور وہ بندہ کی کیسا ہے جو اس کا نام بتا رہے تھے جو سمورٹر ہے جو کہتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لئے پیچھے اڑ جو سارے اور پھر دیکھو کیا نام کیا اس کا نام میرے آدمی کیوں ڈر کیوں رہا ہے اگر وہ نہیں ڈرتا تو آپ لوگ کیوں ڈر رہے ہیں نام کیا اس کا اس کا دیکھتے ہو رہے کیا نام ہے اکبر الدنویسی چار پانچ سال تو ادھر ہو گئے اب کس کس کا نام گنا ہے وہ کیا بولتا ہے کہ پندرہ منٹ کے لئے اپنے حکومت اٹھاؤ پھر اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا اسیار اللہ اچھا تمہارے پاکستان میں کیا چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں بہت بوری علا چل رہا ہے یہ بس حکومت کے لئے ہاتھ سے ایسے تو اللہ کیا کر رہا ہے اور آسیف منیر کا ایک سلکے صاحب علاہ آسیف منیر کیا کیا کر رہا ہے آسیف منیر جی جی جرنل آپ کا آسیف منیر نہیں ہے وہ باجوا ہے باجوا صاحب ہے جی آپ دراماتے ہیں میں بلکل نہیں ڈر رہا باجوا تو کبھی کہا واگ گیا ادھر سے باجوا کون ہے باجوا نہیں کہا یہ نہیں واگتے ہیں اس وقت ان کے جیسے پاور ہے ان کی تو آرمی پاور چل رہی ہے اس وقت اور تو کچھ نہیں ہے خان صاحب کو تو ویسے جو ہے وہ آرہ ارسٹ کیا ہوا بلکل اور ابھی ملک کی احلات جو ہے نا وہ ڈاؤن ہیں ڈاؤن جا رہے ہیں جی انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ڈر ورد کسی بات کہنی ہے میں نائی ڈرتا ہوں واپس بھی جاؤں گا کوئی ڈر نہیں ہے مجھے اللہ معاف کریں نہ میں ڈرتا ہوں بیس بھی تو تو ہم کسی کو سپورٹ کرتے بھی ہیں اور کسی کو نہیں بھی کرتے یہ اس ہمارے اپنی ایڈک ہے ٹھیک ہے تو نام میں کسی کا بھی نہیں لیتا اور لے بھی لوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور بات یہ ہے کہ ہمیں کسی عمران خان ہو نواز شریف ہو زرداری ہو یا ہمارے جو بھی جتنے بھی ہیں ان سب میں سے کوئی بھی ہو ہم نے اپنا کمانا ہے تو کھانا ہے اگر ان کی سپورٹ کے چکر میں لگے رہیں گے تو بھائی یہ تو گھر میں آکے کھانا نہیں دیں گے تو اس لئے کسی بات کا ڈر ہے بھائی جب کھانا ہے اپنا کھانا ہے اپنا یا تو ان سے لینا ہونا ہے کہ ان کے بغیر تو جینا مرنا ہی آہرام ہو جائے گا تو پھر تو ڈر ہو اس طرح کا کوئی ایشوی نہیں ہے تو یہ بھائی بھی ابھی لیٹ ہو رہے ہیں جی اور باتیں اگر کرنا شروع کر رہے ہیں تو بہت ساری لمبی ہو جارے ہیں رستے میں بہت سر کھاتے آئے ہیں میرا اور اور ابھی جو ہے نا نکلنے کی تیاریاں میں ہیں اور یہ شکلیں دیکھ لیں انہوں نے آج مجھے بہت تنگ کی ہے یہ پیچھے والے انہیں خصوصی تو ٹھیک ہے جی ہم موہ پہ ہاتھ رکھ رکھ کے ہنس رہے ہیں لائٹ بات کر لیں لائٹ میں بھی نہیں تھا نظر آ رہا نور زیادہ ہے تجھ پہ اچھے سلام دیکھیں انساء اللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی اوکے جی آج کی ویڈیو کا یہی پہ دین کرتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیر رکھئے گا